گورمنٹ کی ووٹر لسٹ میں آپ مسلمان ہیں اس میں کوئی شک نہیں گوشت کھاتے ہیں یہ بھی میں جانتا ہوں لیکن قرآن و حدیث ہمیں کیسا مسلمان چاہتی ہے اور ایک مومن کے اوصاف ایک مومن کی صفت ایک مسلمان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ کونسا دور تھا اور کونسا زمانہ تھا کہ جنگ میں جانے والے ہمارے مسلمان ساتھی جب سمندر کا سفر کرتے تھے اور کسی ایک مسلمان کا مٹی کا پیالہ جس میں وہ کھانا کھاتا تھا وہ دھوکے سے سمندر میں گر جاتا ہے اور یہ چیختا ہے کہ میرا پیالہ اور سارے مسلمان اپنی کشتی سے جمپ لگا دیا کرتے تھے اس ایک مسلمان آدمی کے مٹی کے پیالے کو ڈھونڈنے کے لیے سمندر میں غوتہ لگا دیا کرتے تھے اور وہ پیالہ ڈھونڈ کر نکال کر لاتے تھے اور تیرتے ہوئے پھر کشتی میں بیٹھ جاتے تھے اور اس چیز کو دیکھ کر دشمن قوم دشمنوں کی فوج یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی تھی کہ یہ وہ مسلمان ہیں جو مٹی کا ایک پیالہ اپنے بھائی کا سمندر میں بیکار نہیں جانے دیتے اگر میں نے ان کی یونٹی میں ان کے اتفاق میں اتحاد میں اگر ہم نے کچھ کمی کر دی اور کسی ایک مسلمان کو اگر ہم نے مار دیا یا قتل کر دیا تو یہ میرا کیا حال کریں گا مٹی کا پیالہ زمین پر سمندر میں نہیں گرنے دیتے تھے گر گیا تو سب ٹوٹ جاتے پڑتے تھے کہ اُٹھ کو ہم ڈھونڈ لیں ہم ایک دوسرے کو سننے کے لیے جگہ نہیں دے رہے ہیں جبکہ آپ بھی سننے آئے ہیں اور جس کو آپ بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں وہ بھی وہی سننے آیا ہے جو آپ سننے آئے ہیں فرق اتنا ہے کہ جو سننا چاہتا وہ تو خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہے اور جو سننا نہیں چاہتا وہ اپنے موبائلوں میں مولانا جرجیس کو قید کرنا چاہتا بس کہ ہم اپنے دوستوں کو دکھا سکتے ہیں کہ دیکھو ہم ان کے جلسے میں گئے تھے یہ چینل ہیں آپ تک پہنچ جائے گی ساری باتیں آپ ویڈیو نہیں بھی بنائیں گے تو میرے اترنے کے بعد صبح فجر سے پہلے پہلے یہ تقریر یوٹیوب پر آ جاتی ہے کل میں سوپول میں بول جو بول کے آیا ہوں صبح فجر سے پہلے پہلے وہ یوٹیوب پر آ گئی آپ کے موبائلوں میں میں قید ہو جاؤں یہ ضروری نہیں ہے خاموشی کے ساتھ سنیئے اللہ تعالی ہمیں سننے کی توفیق اطاف فرمائے اور سننے سے زیادہ کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی سب کو عمل کی توفیق اطاف کرنا پکے سچے مومن بنی اور مومن کے عصاف کیا ہیں وہ سنیئے ایک ہوتا ہے مسلمان ہو جانا اور مسلمان کہلانا ہم کہلانے کے طور پر مسلمان ہیں کون ہے مسلمان آپ کا مذہب کیا اسلام نبی کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کون ہے قرآن سب ہم مانتے ہیں سوال یہ ہے کیا ہم مسلمان ہو کر کامیاب ہے یا نہیں کامیاب مسلمان ہم کیسے بنیں اور اپنی زندگی کو ہم کامیاب کیسے بنائیں قرآن کریم ایک نسخہ بتاتا ہے ہماری زندگی کو کامیاب بنانے کا سنیے قَدْ اَفْلَحَ الْمُومِنُونَ وہ مومن کامیاب ہو گئے کون وہ مومن اب مومن کس کو کہتے ہیں ہم اور آپ ہی ہیں لیکن کامیاب ہے یا نہیں اس پر نظر ڈالے اگر یہ اوصاف جو آگے قرآن نے بیان کی ہے وہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں اور نہیں ہے تو پھر اپنی قسمت کو روئیے اور یہاں سے فیصلہ کر کے اٹھئے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن کامیاب مومن نہیں قَدْ اَفْلَحَ الْمُومِنُونَ وہ مومن کامیاب ہو گئے أَلَّذِينَهُمْ فِي صُلَاطِمْ خَاشِعُونَ پہلی صفت ان کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں کے اندر خُشو اور خُضو پیدا کرتے ہیں جو اپنی نمازوں میں خُشو اور خُضو بھرتے ہیں جو اپنی نمازوں میں خُشو اور خُضو کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں یا نماز پڑھنے کا معاملہ ہی نہیں ہے نماز جو پڑھتا نہیں ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں وہ ایک الگ بحث ہے یہاں نماز پڑھنے والوں سے کہا جا رہا ہے جو اپنی نماز میں خُشو اور خُضو بھرتے ہیں خُشو اور خُضو کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ہماری نمازوں کا حل کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہیں آپ الاسابہ فی تمیز السحابہ حافظ احمد بن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ کی مایہ ناس تصنیف ہے اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت سے ایسے واقعات ملیں گے کہ صحابہ کرام اور ان کے بعد تابعین اور تبا تابعین کی زندگیوں میں ایسا خُشو اور خُضو تھا ان کی نمازوں میں کہ ایک تابعی کا واقعہ نقل کرتے ہیں حافظ احمد بن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ کہ طبیبوں نے ڈاکٹروں نے یہ گھوشت کر دیا یہ کلیر کر دیا کہ آپ کا پیر خراب ہو چکا ہے اور آپ کا پیر کاٹا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ اچھا لیکن اس زمانے میں سن کر کے آج کل آپریشن ہوتا ہے نا اس زمانے میں سن کرنے والی کوئی چیز نہیں تھی کہ اس کو سنگا دیا جائے اور سن کر دیا جائے اور پیر کاٹ دیا جائے محضر اشیاء نہیں تھی سن کیسے کیا جائے ایسے ہی آپ کا پیر کاٹا جائے گا سمجھ لو کی درد بہت ہوگا تو یہ بزرگ تابعی کیا کہتے ہیں طبیب سے حکیم سے جرہ سے کہ ٹھیک ہے میں کرسی پر اس زمانے میں کوئی اوچی سٹول ٹائپ کی کوئی چیز لکلی کی بنا دی گئی میں اس پر بیٹھ جاؤں گا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے میرے اندر میں بیٹھ جاؤں گا اور جیسے ہی میں اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لوں تم اپنا آپریشن شروع کر دینا اور میرا پیر کاٹ دینا اس لیے کہ نماز کی حالت میں میں اللہ کی عبادت میں اتنا منہمک ہو جاتا ہوں کہ دنیا و مافیہ سے میں غافل ہو جاتا ہوں مجھے دنیا و مافیہ کا پھر احساس نہیں ہوتا اس لیے نماز کی حالت میں اگر تم میرا پیر کاٹو گے تو مجھے تکلیف نہیں ہو حافظ احمد ابن حجر الاسقلانی جیسی شخصیت اس واقعے کو نقل کر رہی ہے علی صاحبہ میں اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی نمازیں کیسی تھی اور ایک ہماری نمازیں اللہ اکبر امام صاحب نے تھوڑا سا اگر الف لام میم کا رکو شروع کر دیا پتہ نہیں کہ ڈھائی پاری کے پورا رکو نہ پڑنے لگے داڑی بھی کھو جانے لگتے ہیں اور دوسری رقعت میں گھڑی بھی نظر پڑ جاتی ہیں کتنی ایسے بھی ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے نماز کی حالت میں دیکھئے اور تھوڑا سا اگر مچھر بھی بیڑھ کے کٹ لے ہماری نمازوں کا یہ حال ہے یہ موجودہ دور کی حالت بتا رہا ہوں میں ہماری نمازیں آج کل ایسے ہی ہیں پھر معازنہ کیجئے ان کا پیر کاٹ دیا گیا اور اس آدمی نے نماز کی حالت میں آہ بھی نہیں کیا آہ مو سے آہ بھی نہیں نکالا پیر کٹ گیا اور یہ اپنے نماز میں مصروف رہے اشارے سے رکو ہوتا رہا اور سجدہ ہوتا رہا تو مومن کامیاب مومن بنیے اور کامیاب مومن کی پہلی صفت کیا بتائی آ رہی ہے اللذینہم فی صلاتہم خاشعون جو اپنی نمازوں میں خشو اور خضو برتتے ہیں نمازیں جو نہیں پڑتے ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے ان کو مسلمان مانا بھی جائے یا نہیں مانا جائے پھر اس میں بھی علماء کا ایک بہت زبردست اختلاف ہے اختلاف ہے لیکن مجھے وہ مسئلہ معلوم ہے کہ کسی نے عبداللہ ابن باز رحمت اللہ علیہ سے پوچھا سعودیہ کے سب سے بڑے مفتی سے پوچھا ایک عورت نے کہ میرا شوہر نماز کا عادی نہیں ہے میں بہت سمجھا چکی ہوں لیکن وہ نماز نہیں پڑتا تو ایسی صورت میں میں اس سے کیا طلاق کا مطالبہ کروں اور میرے طلاق کے مطالبہ کرنے پر بھی وہ طلاق نہ دے تو پھر کیا میں اس کے ساتھ مجبوری میں رہوں تو اس کا جواب عبداللہ ابن باز سعودیہ کے سب سے بڑے مفتی تھے انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ میری بہن تمہاری سچویشن تو بہت ہی خراب ہے پہلے اپنے شوہر کو سمجھاؤ اور تم کہتی ہو کہ میں نے بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی روش نہیں بدلا اور نماز نہیں پڑتا تو پھر عبداللہ ابن باز نے فتبہ دیا کہ پھر ایسے شوہر کا تمہارا اس شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے کہا کہ پھر وہ مجھے طلاق نہیں دے تو کہا اس کو طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ آدمی اسلام کے بہت بڑے رکن کو چھوڑتا ہے اس لیے وہ اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہے لہٰذا جب وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہے تو پھر ایسے شخص کے ساتھ تم کیسے رہ سکتی ہو جو غیر اسلام کے اندر ہو جو اسلام کے اندر داخل نہ ہو لہٰذا تم آزاد ہو اور چند لوگوں کو بٹھا کر اعلان کر دو کہ میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہوں گی اور ایک پیریڈ ایک مہینے کا ایک حیث کا ایک پیریڈ جو عورتوں کو مہینہ آتا ہے اس کا انتظار کر کے تم دوسرا نکاح کر سکتی ہو کسی مومن سے یہ عبداللہ ابن باز یہاں تو نماز ہی نہیں پڑھتے لیں میں یہاں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو نماز نہیں پڑھتے جو پڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ دینہم فی صلاح پھر وہ بھی نماز نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر سمی اللہ علمہ محمدہ اللہ اکبر وہ کوئے کی چونچیں جو ماری جاتی ہیں اس کا بھی ذکر میں نہیں کر رہا ہوں خوشو اور خضو خوشو اور خضو تفسیر ابن کسیر کے اندر حافظ ابن کسیر نے نقل کیا ہے کہ صحابہ اکرام جب نماز ہیں پڑھا کرتے تھے ان کی نمازوں میں ایسا خوشو اور خضو ہوتا تھا کہ پرندے جو اڑا کرتے تھے ان کو کھڑا ہوا دیکھتے تھے تو ان پرندوں کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی سوخا درخت کھڑا ہے اور وہ پرندے ان کے سروں پر آ کر سوخا ہوا درخت سمجھ کر ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے بلکل ہلنا ڈلنا نہیں بلکل نہیں سجدے کی جگہ پر نظر ہے عبد الرحمان ابن مہدی ایک جلیل قدر محدث گزرے ہیں کوفہ یا بسرہ کے رہنے والے تھے اتفاق سے ان کو مدینہ میں سفر کی ضرورت پیش آئی یہ مدینہ میں انٹری کرتے ہیں عبد الرحمان ابن مہدی مدینہ کے اندر انٹری کرتے ہیں اور اسی مسجد کے اندر نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں جس مسجد کے اندر امام مالک رحمت اللہ علیہ نماز پڑھایا کرتے تھے نماز کا وقت ہو گیا امام مالک نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہو گئے عبد الرحمان عبد الرحمان ابن مہدی کے کاندھے کی اوپر ایک چادر تھی ہوتا ہے ہم لوگ سفر کر رہے ہیں تو گمچھا ڈال لیا اپنے سر پہ نکل گئے پسی نہ نکلا پوچھ لیا پھر کندھے پہ گمچھا ڈال لیا عبد الرحمان ابن مہدی کے کاندھے پر ایسی گمچھے ٹائپ کی چادر تھی انہوں نے نماز شروع کرنے سے پہلے وہ چادر اتاری اور انہوں نے اپنے سامنے رکھ دی جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے تو چشمہ اتارا اور چشمے کے ڈبی میں رکھا اور آگے رکھ دیا یا کوئی رومال مو پوچھا اور آگے ڈال لیا اللہ اکبر کھڑے ہو گئے ایسے ہی عبد الرحمان ابن مہدی نے اپنے کاندھے سے چادر اتاری اور وہاں پر اپنے سامنے رکھ دیا مدینہ کے اندر یہ ہے کہ نئی چیز نیا کام ہو گیا امام مالک نے اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھانا شروع کر دیا لیکن لوگ عبد الرحمان ابن مہدی کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اپنے کاندھے سے چادر اتاری اور صف میں اپنے سامنے انہوں نے چادر کو رکھ دیا بہرحال سب لوگوں نے نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد جب امام مالک رحمت اللہ علیہ نے سلام پھیرا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ جب نماز پڑھا کر سلام پھیرا تو لوگوں کی نظریں امام مالک کی طرف تھی امام مالک رحمت اللہ علیہ سے سوال نظر نظروں میں سوال ہو رہا تھا یعنی مسلی جو نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے امام مالک سے کہا اس آدمی نے تو نماز کی حالت میں نماز کے اندر اپنے کاندھے سے چادر اتار کر اپنے سامنے ڈال دی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس آدمی کو جانتے رہی تھے کہ یہ محدث جلیل حبد الرحمان ابن مہدی بہت بڑے محدث حدیث کے جانکار لیکن اپنی پولیس کو جو مدینہ کے اندر جو نگرانی کرتے تھے اس پولیس والوں کو بلایا اور عبد الرحمان ابن مہدی کے بارے میں حکم دیا اس آدمی نے جو چادر سامنے ڈال دی ہے نماز پڑھنے کے دوران اس آدمی کو پگڑو اور قید کھانے کے اندر ڈال دے جیل کے اندر ڈال دیا قید کھانے کے اندر ڈال دیا لیکن اتفاق دیکھئے شام تک امام مالک کو پتا چلا کہ جس آدمی کو ہم نے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا ہے وہ تو اپنے علاقے کا بہت بڑا محدث ہے بہت بڑا عالم ہے اس علاقے کی لوگ اس کو بہت بڑا امام مانتے ہیں بہت بڑا محدث مانتے ہیں پھر دل میں سوچا اتنا بڑا امام ہے اتنا بڑا محدث ہے اس کو یہ نہیں معلوم کہ نماز کے اندر اس نے اپنی چادر اٹھا کر اور سامنے ڈال دی امام مالک رحمت اللہ علیہ جاتے ہیں اور قید سے اس کو چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں جیل سے اس کو چھوڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم عبد الرحمان ابن مہدی ہو انہوں نے کہا ہاں فلا فلا ہی علاقے کہ تم بہت بڑے محدث مانے جاتے ہو کہا جی ہاں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا احدست فی مسجدینا شیئن لا نارفوہو تم نے آج ہماری مسجد کے اندر ایک ایسی چیز ایجاد کر دی جس کو ہم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے ہمارے پورے مدینے کے اندر کوئی بھی شخص نماز کی حالت میں اپنے سامنے کچھ نہیں رکھتا ہے تم نے آج ایک نئی چیز ایجاد کر دی ہمارے مدینے کے اندر اور تم نے نماز پڑھنے والوں کی نظروں کو اپنی طرف مائل کر دیا سارے نمازی تمہاری چادر کو دیکھنے لگے ان کی نمازوں میں ڈسٹرپ ہو گیا آئندہ خیال رکھنا نماز پڑھنے کے لئے جب یہاں آؤ تو کوئی بھی چیز تم اپنے آگے نہیں رکھو گے اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کی نمازیں کتنی خشو اور خضو والی ہوتی تھی نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے ہاتھ رومال نکالا پھر رکھ لیا نماز پڑھ رہے ہیں کھجاتے جا رہے ہیں داڑی پگڑتے جا رہے ہیں گھڑی بھی دیکھتے جا رہے ہیں سب کچھ ہو اور کبھی کبھی تو ایسے بھی ہو جاتی نظر ہے پورا ایسا نہیں بگر والے کو دیکھ لیا جاتا ہے کہ کیا کر رہا ہے ایک ایک چیز پر اگر اتنا لمبا بولوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی تو مسلمان مومن کامیاب مسلمان کی کامیاب مومن کی پہلی پہچان کیا ہے پہلی صفت کیا ہے کہ وہ پانچوں وقت کے نماز کے ساتھ ساتھ نماز میں خشو اور خضو خشو اور خضو ادھر ادھر کی باتیں نہیں ورنہ شاید ہم نے یہاں سنایا تھا کہ نے کہیں اور سنایا تھا یاد نہیں ایک امام صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو ایک آدمی کھڑا ہو کے کہنے لگا مولانا صاحب آج آپ نے تین ہی رقعات پڑھائی ہے امام صاحب کہتے تین پڑھائی ہے ہو سکتا بھول چک ہو گئی ہو سارے نمازیوں سے پوچھا کیا یہ صحیح بول رہا ہے سارے نمازی جتنے لوگ مسجد میں تھے کہنے لگے نہیں نہیں آپ نے چار پڑھائی ہے امام صاحب بڑے دویدہ میں پڑھ گئے اکیلہ یہ کہہ رہا تین پڑھائی سب کہہ رہے چار پڑھائی تو میں ایک کی مانوں یا چار یا سب کی مانوں پوچھا بھائی یہ سب کہہ رہے ہیں کہ چار پڑھائی تو اکیلہ کہہ رہا تین پڑھائی میں تیری مانوں یا انگی وہ کہتا میری کہ کیوں کام میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے تین پڑھائی سارے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ جھوڑ بولا چار پڑھائی ہیں آپ نے بھائی اب آپ کو اپنی سنانا ہے تو پھر میں بند کر دیتا ہوں بول چکا ہوں کھڑے ہو کر موبائل میں ویڈیو مت بناو یہ رضاکار کہاں جو لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں موبائل میں ان کے موبائل چھین لیں اپنے پاس رکھ لیں تقریح ختم ہونے کے بعد دے دیں ایک تو آپ کھڑے ہیں دوسرا ویڈیو بنا کے ہاتھ سے اور دوسروں کو ڈشٹرپ کر رہے ہیں تو وہ آدمی کہتا ہے میری مانی ہے ان سب کی نہیں کہا امام صاحب بڑے پریشان اچھا تم کیسے سچ بول رہے ہو تم بتاؤ تین میں نے کیسے پڑھائی وہ کہتا ہے کہ میری چار دکانیں ہیں اور میں ہر ایک رکعت میں ایک دکان کا حساب جوڑ لیتا ہوں تو آپ اب تک چار رکعت پڑھاتے تھے تو چاروں دکانوں کا حساب میں جوڑ لیتا تھا آج تین ہی کا جوڑ پایا اس لیے میں کہنا ہوں کہ تین پڑھائی اگر میں نے چاروں دکانوں کا حساب جوڑ لیا ہوتا تو اس کا ملک چار یہ اس کی نماز تھی وہ خوشو اور خضو نہیں رہا ہماری نمازوں میں